یہ اس وقت جو فوروں میں نے کہاں مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو میں نے یہ اسائنمنٹ قبول کیا ہے میں نے ان حالات میں کیا ہے جب پاکستان کی حاکی بلکل نہیں جاکے دوب چکی ہے اور میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو میری وفاداری ہے جو میرا منصب ہے اور جو اللہ تعالی نے مجھے انایت کیا حاکی کی وجہ تھی جو مجھے ذمہ داری ملی ہے تو میں حاکی چھوڑنے کے بعد یہ میری پہلی بڑی اسائنمنٹ ہے مجھے حاکی چھوڑے بھی تقریبا حالت پینتی سال ہو گیا ہے ایٹی فور میں چھوڑی تھی ایٹی فور کے بعد میں قرنمدسر کے ساتھ میں نے تین سال کام کیا ہے ایز ایس سلیکشن کمیٹی جس میں نائنٹی فور جو ہیں ہم نے چیمپئن ہوئے ورلڈ کپ بھی چیمپئر ٹراپی بھی جیتی اور اس کے بعد برگیڑر مصر جو ہیں وہ ان کے ساتھ میں نے کوئی کچھ عرصہ کام کیا ہے اور چونکہ میرا پی آئی ایک چیر مین کی مجھا ڈائریکٹر تھا کہ جی آپ نے حاکی کو ہمارے ساتھ ایک سال لینے تو جونئر ٹیم میں نے کہا جی مجھے دی رہے پھر میں نے جونئر ٹیم کو پورے پاکستان میں ہنٹنگ کی اور اللہ تعالی نے مجھے سرکھنو یہ کیا کہ جب میں وہ دو جونئر ٹیم لے کے بھائر گیا تو میری وہ پہلی اسائیڈمنٹ جی تھی وہ فور نیشن ٹور میں تھی وہ ٹیم جس کو انڈیا پاکستان کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں چار دفعہ مارجنل سے ہراتا نہیں ہے پاکستان کی اس جونئر ٹیم نے اس ٹیم کو انڈیا کی ٹیم کو آؤٹ کلاس کر دیا اور فور ون سے وہ فائنل جیتا دیکھیں یہ بات یہ کہ یہ مندور جونئر کا فیصلہ نہیں ہے یہ پورا ایک میری کور کمیٹی ہے جس کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میری کور کمیٹی نے یونینمس لی اس چیز کو کہا جی کہ ہم نے پاکستان ہاکی کی حدمت کرنی ہے ہر بندے سے ہم نے لڑائی نہیں کرنی ہے لڑائی کا جو کنسپٹ ہوتا ہے لڑائی کسے کرنی ہے وہ آدمی جو ہاکی کے ٹریک سٹ جائے تو ہماری لڑائی کسی انڈویجن کے ساتھ نہیں کسی فرد وائد کے ساتھ نہیں ہے لڑائی ہماری یہ تھی کہ ہاکی کے اوپر دھیان دیں کرپشن کے اوپر چھوڑیں تو میرا جو سلوگن تھا وہ کرپشن کے اوپر تھا باجوے نے مجھے آکے کہا جی کے ہاکی میں نے کہا ہے آج آپ کیا محسوس کرتے ہیں مجھ سے کیا لینے چاہتے ہیں کہتا ہے جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا پھر یہ کہ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر آپ میرے پر چھوڑ دیں میں جس جگہ پہ آیا میں اس سے نیچے نہیں آنے جاؤں گا میں کوشی کروں گا میری اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اللہ تعالی کام بھی آپ کرے اور مجھے میرے اپنے دوسری جو رفعہ کارا ہے آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں چاہیے مجھے میں اس دلدل سے پاکستان کی ٹیم کو نکال کے کسی پلیٹ فارم پر لے کر آؤں میرا جو ٹارگٹ ہے کہ میں نے دو ہزار چوبیس اور دو ہزار بائیس میں پاکستان ٹیم کے لیے جو پیچھے جو بیک لوگ ہیں وہ نکال کے لاغے دن ہیں میں وہ اس پہ انسانی کروں گا جو بیس پچیز ہماری کھلا لی ہیں اس ایک اوپر گئے دیں جی ان کو باہر سے بلا لو جی اندر سے بلا لو جی وہ جی چھٹی گیا وہ یہ گیا آپ یہ ایک ڈسپلن دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی نہ تو کوئی ورس اپ پیٹی سیلیکٹ ہوگی اور نہ کوئی ورس اپ پیجر ٹیم میں آئے گا ٹیم میں آئے گا میرٹ بھی آئے گا ٹھیک ہے